اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں روائل انٹرنیشنل پارمی سٹین ایڈ ووکیٹ امیش ازاد خان صاحب جو کہ میڈیٹیشن بول ایکسپرٹ بھی ہیں جفر سپیشیلسٹ ہیں اور نیمیرولیجسٹ ہیں ناظرین آپ نے ہمیشہ سے ان کی پریڈکشن دیکھی ہوگی امیش ازاد صاحب کی جو یہ پریڈکٹ کرتے ہیں زائچوں کے حوالے سے جفر کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زوبردست ٹاپک ہے ایک تو مختلف نالج کے حوالے سے بھی امیش ازاد صاحب ہمیں بتاتے ہیں لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ بٹوں کے حوالے سے ہے آپ لوگ ہمیشہ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم زائچے کے کون سے گھر کے مالک ہیں کون سا بٹا ہے ہمارا اس پر آج ہم جتنے بھی مارے سیاستدان ہیں ان کے بٹے پوچھیں گے اور یہ بٹا نگلتا کیسے ہے یہ جانیں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ اکثر لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ سر جی ہمارا زائچے کے گھر کا بٹا کون سا ہے اب بٹے کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں مجھے بتائیں سر یہ کیسے پتا لگتا ہے زائچے کے کارس ہوتی تھی میرے سمانے میں سفر بھی کیا اس کے بعد کوئی ایف ایکس آ گئی مہران آ گئی اور پھر بڑے بڑے گاڑیاں آ گئی آج تو بڑے بڑے ہم کارس میں لیمرگی نہیں کیا رہا بڑی بڑی چیزیں ہیں بات یہ کہ اسٹرالوجی پہلے بہت زیادہ وسیع تھی جب میں اس فیلم میں گیا اب تینتی سال اس فیلم میں رہا تو میرے لئے اب یہ اتنے سی ہو گئی ایسٹرالوجی مزاری بات ہے آپ کی عمر گزریت تجربہ ہے اب مجھے ضرورت نہیں ہوتی کوئی زہچے بنانے کی نامی سننو تو تب بھی سمجھ آ جاتی ہے نہیں تو میں والدہ جی کا نام پوچھ لوں تب آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر نولیج آف جفر بھی ہے تب آ جاتی ہے یہ بٹے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کوئی شخص دو سیم پلینٹس پر پیدا ہوا ہوتا ہے وہ چاہے آگ سے ریلیٹ ہوں پانی سے ہوں ہوا سے ہوں مٹی سے ہوں مجھے اس کی کمبینیشن پتہ چل جاتی ہے کہ بندہ کہاں ہیں اس کے بعد یہ بھی مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ دو چار چھے آٹھ تس بارہ کے فارملے وہ بچہ فٹ ہے یا بچہ کوئی بھی پرسن اگر اس نے فٹ ہے تو نام بنائے گا اپنے فیلڈ میں فیلڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے یہ ضروری کیونکہ سیاست ہے وہ یونیسٹی وہ ایک لیکشور بھی ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے وہ اچھا ایک کار پینٹر ہو سکتا ہے ایک وہ اچھا میسن ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ نام اس پرسنیلیٹی نیم اس پرسنیلیٹی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈیٹ آف برٹ تو سٹار سے نہیں بلائے جاتا نیم سے بلائے جاتا ہے اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کے پاس تاپنی ڈیٹ آف برٹ نہیں ہے تو کیسے چلو گی نیم سے چلو گی یہ چیزیں اب یہ بٹے بڑی احمد کے حاملے سیاست دانوں میں اگر ہم ملک پاکستان کی سیاست دیکھیں مجودہ اکیسویں صدی کی تو ایک بٹا بارہ کا خانہ بڑا مصبوط ہے اور ایک بٹا بارہ جو ہے یہ گھڑی کی مانند ہے ایک سے بارہ آتی ہے اور بارہ کے بعد ڈاؤن ہوتی ہے ساڑھے سات عرب کی عوام ہیں ایک بارہ میں آگئی اب یہ ڈاؤن ہوگی عوام بھی کم ہوگی اور بٹے بارہ کے بعد پھر شروع سے ہوں گے ابھی انت ہے انڈ ہے اور وہ انڈ اخیر ہے اس اخیر میں ہاتھ ڈالیں گے جو لوگ نیگٹیف ہوں گے یہ نیگٹیف سولز والے لوگ جل جائیں گے اچھا سر یہ تو آپ نے بتایا بٹا نکالنے کا طریقہ بھی اور بٹا کیسے معلوم ہوتا ہے اچھا سر ہم سیاستدانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ سے سیاستدانوں کے بڑے بٹے بتائے ہیں کچھ نیمز میں نے لکھے ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلا میں نام لیتا ہوں عمران خان صاحب کا ذائچہ میں یہ کون سے بٹے کے مالک ہیں ایک بٹا بارہ ہیں عمران احمد خان نیاسی اگر خالی عمران خان کریں نہیں وہ ایک بٹا دس بنتا ہے وہ ایک بٹا ایک بٹا جو بارہ ہوتا ہے کافی سیاستدان ہیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ ایک بٹا بارہ کے مالک ہیں یہ پاور فول ہیں سر زائچے میں پاور فول ہونا اور سیاست میں پاور فول ہونا یا اس کی جو اپنی پرسنل لائف ہے اس میں پاور فول ہونا یہ دین الگ بات ہے نہیں شوکت عزیز صاحب آئے تھے یاد نہیں بتاؤ گا آپ کو بتا نہیں مشرف صاحب کے دور میں آئے غالبا وہ تو گمنام تھے باہر کے ملک بیٹھے تھے آگے وزیراعظم ملکے گے بیٹے نیم is his personality name is power and body is power جو شخص نیم کے نیبر سر میں پاور فول ہے ترقی کرے گا نیم کی انٹی کلوک میں آئے شورٹ کٹ سے آئے گا کلوک وائز تھوڑی دیر لیکن آتا ہے یہ چیزیں ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ elements کا بڑا تعلق ہوتا ہے چیزیں ہیں پھر زیچوں کا بھی تعلق ہے کیوں نہیں بالکل ہے جفر کا بالکل ہے تعلق تو ہے لیکن یہ focus جو میں زیادہ کرتا ہوں وہ جفر پہ کرتا ہوں سر ایک بٹا بارہ جو ہوتا ہے وہ کیا کیا اس کے اندر personalities ہوتی ہیں and 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 اب ہر چیز تو planet سے stars relate ہے لیکن ایک بٹا بارہ اوپر بٹھاتا ضرور تھا اپنے feel لیکن اچھا وہ profession میں chair business man ہو شہستان ہو کچھ بھی ٹھیک ہے اچھا سر next ہے شباز شریف صاحب یہ زائچے میں کون سے گھر کے ہیں ڈبل ایس کے مالک ہے جیسے میں نے سازے سنجرانی صاحب کہتا یہ بھی بٹا بارہ جیسے سلطان سکندر صاحب راجہ ایک بٹا بارہ لڑائی تو ایک بٹا بارہ کی دیکھو لڑائی کسی سے ہوگی نا اپنے آپ سے تو نہیں ہوتی نا کم سے کم وہی شیشے میں جا کے بول لے گا نا لڑائی تو کسی کچھ چیز ہے تو موجود آئے نا مریق کی لڑائی شنی سے ہوگی منگل کی لڑائی شنی سے رہی اب یہ منگل میں زیادہ تر ایک بٹا بارہ منگل سے ریلیٹ تھے اور شنی میں حکومت میں بھی تھے لوگ یا شبا شریف صاحب ہوں سلطان سکندر صاحب ہوں صادق سنجرانی صاحب وہ ایک مریق کی لڑائی شنی سے رہی لیکن مریق جیتے گا شنی ہارے گی آگئے دونوں اگر برابر ہوں زائچے میں ہاں شنی ہار جائے گی سر بلاول بھٹو یہ بھی ڈبل بی کے مالک ہے شکر کے ہیں یہ اور ان کے نام نہیں بڑی پاور ہے بے لام علی فاہ لام بلاول اور پھر ڈبل بی کے مالک ہیں ایک بٹا بارہ کے مالک بھی ہیں اور نام میں اتنی ہی کی کہتے نہیں کہ کسی شخص کو دعاؤں کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اس کے نام میں دعائیں بڑی ہیں جی اچھا یہ بھی ایک بٹا بارہ کے ہیں اچھا سر ہم فردن فردن آتے ہیں نیکش جو ہیں اسد عمر صاحب یہ کون سے بٹا کے اسد عمر ہے علیف اور آئین ہے اب علیف اور آئین کو کھا جاتا ہے آئین اور علیف یا علیف اور آئین کو کھا جائے گا ڈبل علیف یہ چیزیں ہیں یا علیف اور آئین ڈبل آئین کو کھا جائے گی ڈبل آئین وہ مقابلی کی بات ہے وہ الگ چیز ہے اس پر جفر دیکھا جاتا ہے خیر یہ لڑائی اس خطے میں ایک بٹا بارہ کی ہے ایک بٹا چار چھے دو اس کی آٹھ اس کی لڑائی نہیں ہے سر بیسکلی کچھ لوگوں کے جو کوسٹنز ہوں گے میں اس سے بھی ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں ویسا ساتھ عمر ایک بٹا کون سے کے مالک ہے ایک بٹا بارہ یہ بھی بارہ کے ہے جیسے وہ علی امین ڈبل اے کا مالک ہے سورج بن کے لکھ لے گا ہم لکھ لو میری بات اور سر مراد صحت بھی ڈبل اے کے مالک ہے ایک بٹا ساتھ ہے یہ آپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں شاہ مہود قریشی صاحب ایک بٹا ساتھ ہیں اب ڈاؤن ہو سکتے ہیں عبدالعلیم خان صاحب ایک بٹا بارہ کے ہیں ان کا مقابلہ پنجاب میں ملے گا لیکن جیت اس ہی کی ہوگی جس کا ووٹر بٹے سے الیکشن کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنی پاور ہوگی میں پانچ کینیڈیٹس لے آئے میں کہہ دوں گا کس کو ٹکٹ ملے گا اس کے بعد دو دو کینیڈیٹس بچیں گے تین پارٹیز کے حوارے سے لیڈران کے جنہوں نے ٹکٹ لیے میں بتا دوں گا کون جیتے گا اچھا سر ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بٹا ساتھ ایک بٹا ساتھ ہواوں میں جہنگیر ترین ایک بٹا نو نو پاورفل ہے آپ انڈاؤن میں لوگ فیدہ لیں گے سیاست میں بزنس میں خود لیں گے بابا چودری کا تو آپ نے اتنی دفعہ بتایا ایک بٹا چار کے مالک ہیں مشتریوں کی چال ہے یہ پاورفل نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہوتا ہے لیکن ابھی تھوڑے یہ کہہ لیں کہ خاموش ہیں اور سر اتضاز احسن صاحب جو آپ کے سینئر ہیں ایک بٹا بارہ بہت بڑا نام ہے بیریسٹر بھی ہیں سینیٹر بھی ہوئے یہ ایسا نام ہے تاریخ میں بڑا نام نائنٹی پلس پہ کون بولتا ہے کون بولے گا اس نے دنیا کے ہر چیز حاصل کر لی پھر وہ آڑے میں ملک کے لیے تاریخ میں اچھا نام ہوگا اونریبل چیف جسٹس آف پاکستان ان کا بھی نام تاریخ میں بڑا ہوگا ایک بٹا بارہ موبی آپ دیکھئے گا سر نیکسٹ ہے ہمارے پاس پرویز الہی صاحب ایک بٹا آٹھ کے ملک کے لائی اور جنگ اور جدل میں پھسے ہوئے جو شروع ہوئی یہ کاف سے جو ختم نہیں ہوئی ابھی تک جہل میں بڑا ہی باتیں ہوں گی بڑا کچھ ہے لیکن زیرک سے حاصل دانے اہم وہ نظر آئیں گے سورج بن گے پرویز تو میں نے چار پہلے بیان کی ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب اللہ پاک جنت میں علا مکان دے پرویز کیانی صاحب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پرویز الہی صاحب دو تین دفعہ آپ وزیر اعلیٰ ہوئے اور اس کے بعد ڈپٹی وزیر اعظم پرویز خٹک صاحب وزیر خارجہ بھی ہوئے غالباً یہ پرویز کے نام کی پاور ہے پرویز نہ سونیاں مردہ ہوندہ ہے مردہ چھے اورتہ چھے ڈوب جاندہ ہے مردہ چھے کھلو پاور Tea شے جاندہ ہے مرد行 سے اکتہ ہو جاندہ ہے مردہ چھے تھا اے مثال چھے میں اختر مردان اچھے اٹھ جاندہ ہے مردان بچكن ہوئے غالبا تو میں نہیں سمجھتے یہ آپ پین ڈاؤن لیتے ہیں اچھا اتنی پاورز میں نہیں آئیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ ہر پیادے کو ازمائے جائے گا ہر ایک خوڑے کی چال کو بدلا جائے گا یہ شترنج ہے بچے سر لطیف خوصو صاحب ایک بٹا تین کے مالک ہیں پریشر میں آئیں گے نکل جائیں گے تین جائیں گے باہر ہم یہ لگتا ہے یہ باہر سر ایک بٹا سات ایک بٹا آٹھ کی نورمل ہوتا ہے کہ اچھا والا ہوتا ہے ایک بٹا آٹھ اچھا ہوتا نئے سات نہیں ہوتا ode نمبر اتنے باورفل ایک بٹا ایک ہو اگر ہو ایک بٹا دو ہوتا ایک نہیں ہوتا ایک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو رف الوی صاحب ہیں وہ بھی میں سے ایک بٹا بارہ کی ہی مالک کھوں گے انگے ہے آپ نے شاید پروگرام میں بتایا ہے ایک بٹا بارہ کہ مالے کے اچھے فیصلے ہوں گے ان کے ہاتھ تو ملک پاکستان کی جو باگ دوڑ ہے وہ ایک بہترین نوجوانوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے میں ملک کو ترقی کے ساتھ دیکھتا ہوں کامیابیوں کے میں میں نے تو کہا ہے جس ڈیریکشنز کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اور ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ اور ہو سکتا ہے کیونکہ منٹ میں تو لوگوں کے ساتھ آپ کے آرگومنٹ بھی ہو سکتے لیکن میں آرگومنٹ کے حوالے سے یا اپنی ذاتی رائے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا بات سونے آپ پکی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو بٹا ہو گیا اس بٹے سے جو عام پبلک ہے اس کو کیسے بینفیٹ ہے اس کو کیسے پتہ لگے کہ ہمارا کون سا بٹا ہے لازم اسے پوچھے بٹا میں یہ بتا دوں گا زمین پہ رہنا ہے اپنی دھرتی میں یا باہر جانا ہے اچھا تو سر اس بٹے سے آپ کے کاروباری جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی شادی بھی بتا لگتی ہے ہر چیز اگر لڑکی ہو ایک بٹا نو کی مالک لڑکا ایک بٹا بارہ تو یہ نبے گی بالکل کون سی شادی ایسی ہے جو زائچہ کے خرمے بٹے والی ہوتی اور نہیں نبتی دیکھو بٹوں کے حوالے سے تو میں منگل کے پیچھے زیادہ پڑتا ہوں ایک بٹا بارہ کو آپس پہ شادی نہیں کرنی چاہیے یا منگلی کو منگلی سے نہیں کرنی چاہیے تو اس میں پرابلم آتی ادروائیس جو اور گہرہ سٹارز ہیں اس میں آپ کوئی باتچیت بھی کر سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں پارٹنس بن سکتے ہیں لیکن سیم الفیٹ میں کوشش کرو شادی نہ کرو اچھا سر نواز شریف یہ کون سے مدبین کا کون سے حضرت ہے ایک بٹا چار کے مالک ہیں لیکن یہ دور یہ ٹائم ساڑھے سات عرب عوام جو دنیا میں ہے اس کا ٹائم ہے نواز شریف آپ کے دور میں شاید پانچ عرب ہو چھے عرب ہو اس سے زیادہ نہیں اب وہ ٹائم چینج ہے نسل بھی چینج پانچ پانچ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک ہو سکتا ہے کہ پانچ پشتے چینج ہوگی تو اب تو پشتیں ختم ہو رہی ہیں نئی دنیا آباد ہونے لگی ہے پرانی جانے لگی ہے مدباب آپ نیا کوئی فیس دیکھتے ہیں سیاست میں میں نے کہا پرانی جانے لگی نئی دنیا آباد ہونے لگی چلے یہ ایک امیش عزا صاحب کی ناظرین آپ نے کلکولیشن دیکھی ہے بٹے کے حوالے سے بہت سے لوگ کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا بٹا کون سا ہے تو ہم نے جو لوگوں کے جو سیاستدانوں کے یہ بناتے ہیں امیش عزا صاحب عزایچے اس کے اوپر جو ان کے عزایچے کے گھر کے مالک ہیں اس سے کیا پتہ لگتا ہے کیا چیزوں کو ہوتا ہے آئی ٹھنگ سو آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا اچھا سر یہ جو برج ہوتے ہیں ایریس سے لے کے پائیسیس تک سارے جو برج ہیں ان کے بٹے کیسے پتہ لگتے ہیں نام سے پتہ لگتے ہیں کہ برجوں سے بھی پتہ لگتے ہیں برجوں سے بھی چلتے ہیں نام سے بھی اسٹرالوجی جو بھی ہے سارے نورج آئندہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو خوشکبری دے رہا ہوں ہر ہفتے کی ہورسکوپ تمام بارہ سٹار سی میں بتایا کروں گا آپ کے چینل کو ٹھیک ہے جی ناظرین آپ ویٹ کریں ویکلی ہورسکوپ ایمی شہداد خان صاحب بھی ہمیں اب بتائیں گے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہا ایریس سے لے کے پائیسیس تک باقی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کلکوریشن کا علم ہے ایمی شہداد صاحب ذائچوں کے تبار سے چیزوں کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں باقی یہ کہ آپ ٹاپک اچھا لگا ہے تو اپنا نام والدہ کا نام ڈیٹو برد نیچے کمنٹ میں لکھیں اور یہ پوچھیں کہ ہم کون سے بٹے کے مالک ہیں ہم جب یہ پروگرام نشر ہوگا اس کے اگلے ویلاغ میں ہم ایمی شہداد صاحب سے آپ کا بٹا بھی پوچھ لیں گے کہ آپ ذائچہ کے کون سے گھر کے مالک ہیں اور آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس مطلب کس طرح کے ہوتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ذرا بہت شکریہ ٹائم دینے کا ناظرین ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں یہ اسٹرالوجی نیمرالوجی جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ ایک انٹرٹینمنٹ پرپس ہے آپ یہ نالج سے تو ہمیشہ سب اپنے بتاتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹرالوجی میں یا جفر سے یہ انزائچوں میں ان کی چیز آپ دیکھتے ہیں کتنی دوبدست ٹھیک بھی ہوتی ہے باقی ناظرین ہمیشہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور امیش حضاد خان صاحب کو دیں انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن اور پریڈکشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد